اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کے دموں والی حدیث بتا دیں بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دیں ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے بلکہ اس سے بڑھ کر میں جی ٹین میں رہتا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں دوہزار آٹھ نو کی آٹھ سے آلموسٹ کوئی چودہ پندرہ سال پہلے ہمارے قریبی دوست تھے وہ کٹر بریلوی تھے ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے میرے سال وہ اتقاب بیٹھے جی ٹین کی مسجد میں جی ٹین فور میں جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑ گئے وہ وہی کے رہنے والے تھے جب تحقیق میں پڑے تو ہمارے گھار کے قریب ایک دیوبنیوں کی مسجد بھی تھے کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے تھے پڑھتے رفولیج دین سے شروع کر دی لیکن نماز میں آپ کو پتہ سب کے بیچھے پڑھتا ہوں ایک نماز دیوبنیوں کے بیچھے پڑھتے تھے فجر کی حملہ دیس کے بیچھے پڑھتے تھے مغرب اشاء کی کبھی بریلویوں کے بیچھے کبھی دیوبان کے بیچھے وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگیا اس نے کہا چلو یہ تو گھمرا ہوئے ہیں یہ تو آؤٹسائٹر ہیں جو جی ٹین کا رہنے والا ہے نا بندہ جس کا اپنا ذاتی گھار تھا وہاں پہ جدی پشتی جو ان کا دوست ہے اس کو تو ہم کائل کریں اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے رفل جدین کے خلاف نہ کہ نماز کا انفی طریقہ صحیح ہے وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے بھولے نہ سماؤں اس نے پہلی حدیث پتا کیا لکھی بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ لیکن حدیث لکھی مالک بین ویرس والی مسلم شریف سے اور حدیث لکھی کہ مالک بین ویرس کہتے ہیں کہ میں نے نبیر اسلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے میرا دل کرے میں لڑیاں پاواں میں کہے ایتھے ہی روک جاگے کتاب ٹرنی نہیں یہ حدیث میں نے کہا میں اریجنل دیوبند اور بریلیویوں کی کتاب مسلم شریف جو ترجمے کے ساتھ ہے اس میں سے تجھے دکھاؤں گا اور تُنہیں خود رفائی دین شروع کر دینا ہے کہتا ہے کیسے میں نے کہا یہ دیکھ انہوں نے آدھی دیس لکھی ہوئی ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے یہ مالک بین ویرس بھی تو ہماری پوری نماز کا طریقہ ہے سلوک مارائی تمونی اسلی ہمیں اور کہہ چاہیے اچھا وہ کتابچہ لے کے نا وہ دیوبند کے مفتی کے پاس پہنچ گیا یہ ان مفتیوں کا یہ دلیل کے جو بیتارڈ بادشاہوں کا علمی لیول یہ ہوتا ہے وہ جب وہاں پہ پہ پہنچا نا اس نے کہا یہ آپ نے جو عدیس لکھی ہے یہ آپ نے مسلم شریف سے پڑھی ہے اس نے کہا یہ تو بہت بڑے عالمی دین کی کتاب ہے یقیناً یہ لکھا ہوگا انہیں کہا لکھیا تھے ضرور ہے لیکن صرف اتنا نہیں لکھیا ہویا اس کے آگے تو کچھ اور بھی لکھا ہویا ہے اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا انہیں کہا یہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تو یہ اس نے آدھی ریس کیوں لکھی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گی تھی لیکن جب اللہ تعالی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعیہم وعلی ابسارہم غشاوہ دلوں پر آنکھوں پر کانوں پر مور لگ جائے جو صورت البقرہ میں آیا اور صورت الانام میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیں گے جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پر حق کھلا تھا تو انہوں نے حق سے اناد کیا تھا اب ہم ان کے اوپر مورے لگا دیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور یہ اب ایسی گمرائی میں پڑ جائیں گے اگر آسمان سے فرشتیں ان کے سامنے نازل ہوں وَقَلَّمَ اللَّهُ الْمَوْتَ اور مردے قبروں سے نکل کے انہیں یہ بتائیں نہ کہ آخرت ہونے والی ہے اور قیامت کا تمام منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آجا تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے اور یہی ہوا اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ عادیدیس اس لیے لکھی ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی انہیں کہے یار حدیث تے پوری دلیل ہون دی یہ حدیثیں نہیں یہ تو علماء یہود والا کام کی ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابُ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْدِ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو اور پھر اللہ نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے اور دنیا میں دیکھ لیں میرے ہاتھوں ان کی کیا زلت ہوئی ہے انہوں نے پچھلے ہزار سال میں جتنی عزت کمائی تھی پچھلے دس بارہ سال میں اس سے زیادہ زلت کمائی چکے میں میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں دیکھ لیں زلت کمائی ہے انہوں نے تو وہ اس کو ابھی دفاع کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے بس اتنے ہی لکھنا تھا جو ہمیں دلیل چاہیے کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اٹھانے ہیں انہیں کہا جس زگہ سے ثابت کر رہے ہو ادھر سے تو پوری بات لوگے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے آدھی بات لیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور آپ کہیں کہ میں نے یہی بات ثابت کرنی تھی کہ نماز کوئی ضروری نہیں ہم کہیں گے آگے لکھا گا جب تم نشہ کی آلت میں ہو یہی کہیں گے نا تو یہ کرتے ہیں اور چونکہ ان کو بڑوں سے یہی عادت پڑی ہوئی ہے آدھی باتیں بیان کرنے کی آدھی کٹنے کی اس لئے میرے بھی آدھی آدھی کلیپ کٹ کے نا مترفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے آپ کو بارہ بتایا کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو انہوں کا آر تک پچھا کے آنگا منجی ٹھوک دیں گا تو اٹھی میں ذہن نہیں رکھی ہو بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ حافظ اللہ جتنا بولو گے جتنا چیخ ہو گئے کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا آپ میرے پر الزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیر کروں گا کہ بھئی یہ بات لکھی ہوئی تھی یہ تو یہ کہہ رہے تھے تو انڈ ریزرڈ یہ ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نے ایک دن موت ہوئی جاتی ہے اور ذلت کی موت ہوتی ہے جس طرح ان فرقوں کی موت ہوئی ہے الحمدللہ صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد